اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا یہ پہلا لکچر ہے بوٹنی کا جس میں آپ لوگ کو میں جو بوٹنی کے انترے کورسیس پڑھنے ان کے بارے میں بتاؤں گی جیسا کہ ہم نے تھائرڈیئر میں بوٹنی وان اور بوٹنی ٹو پڑھا تھا اسی طرح ہم فورتھئر میں بوٹنی ٹری اور بوٹنی فور پڑھیں گے بوٹنی ٹری از آ 이제 40 مارکھ اور بوٹنی فور کے بھی 40 مارکھ ہیں ہم بوٹنی ٹری کے اندر دو کورسیس پڑھیں گے once and diversity of plants اسی طرح بوٹنی ٹری کے اندر paper کے اندر بھی اس کی section بنیں گے section number one ہوں گا microbiology کا اور section number two ہوں گا diversity of plants کا اب microbiology کے اندر ہم viruses سے شروع ہوں گے وائرسز بیکٹیریا لو گرین الڈی پڑھیں گے جس کو ہم سائنو بیکٹیریا بھی کہتے ہیں اور ڈائیورسٹی آف پلانٹس کے اندر ہم لوگ شروع کریں گے الڈی سے اور آن ورڈ ہم لوگ انجیو سپرمز تک پڑھیں گے یعنی کہ الڈی جو ہے وہ سمپلسٹ فرم ہے پلانٹس کی یعنی کہ ان کی پلانٹ بوڈی بہت زیادہ سمپل ہے اور یہ کس فائلم سے بلانگ کریں گے تھیلو فائٹا سے تھیلو فائٹا مطلب اس کے اندر جو بھی پلانٹس جو آرگنیزمز آئیں گے جیسے فنجائی ہیں وہ بھی تھیلو فائٹا سے بلانگ کرتی ہے یہ سمپلسٹ فرم پلانٹ بوڈی ان کی ان کے اندر یعنی کہ نو روٹس ٹرو روٹس ٹرو لیوز اینڈ ٹرو سٹیمز آر ایپسنٹ اور انجیو سپرم ایک ہائیسٹ فرم آف پلانٹس ہے فلار پردیوسنگ پلانٹس ہیں انجیو سپرم موسٹ ایڈوانس ٹائپ آف پلانٹس ہیں یہ سارا کچھ ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے ڈائیویسٹی آف پلانٹس کے اندر اسی طرح جونسہ ہے بوڈنی فور پیپر فور جونسہ ہے اس کے بھی فورٹی مارکس ہیں اس کے اندر بھی ہم ایسے ہی سیل بائیولوجی اور پلانٹ فیزیولوجی پڑھیں گے سیل بیولوجی میں ہم الٹرا سٹرکچر آف سیل پڑھیں گے سیل کی سٹڈی کریں گے سارا کچھ اس کے جو ہے آرگینالیز پڑھیں گے جیسے نیوکلیس ہے سیل میمبرین ہے پلانٹ سیل ہے تو اس کے اندر ہم لوگ کلوروپلاسٹ پڑھیں گے سارا کچھ پڑھیں گے ہم لوگ انیمل سیل پلانٹ سیل دونوں پڑھیں گے الٹرا سٹرکچر کے اندر جو اس کے کرومسٹروم کی سٹڈیز کریں گے شیپس آف کرومسٹروم کیا ہے وہ سٹڈی کریں گے الیکٹرو لائٹس کیا ہے پروپرٹیز آف سلوشنز کیا ہے اور بفرز کیا ہوتا ہے بفرز بفرز ٹھیک ہے کلائیڈل سسٹرمز کیا ہے اور انزائیمز پڑھیں گے ہم لوگ یہ سارا کچھ ہم لوگ اس میں پڑھیں گے سیل بیالوجی کے اندر پلانٹ فیزیولوجی لینٹھی سیکشن ہے تھوڑا سا اس کے اندر ہم لوگ پلانٹ کے فیزیولوجیکل کریکٹرسٹرکس پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں ٹرانسپائریشن مینرل اپٹیک اپٹیک فوٹو سنسس کیا ہے ریسپائریشن کیا ہے اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم اس کے اندر پڑھیں گے نائٹروجن میٹابولیزم فوٹو پریوڈیزم پڑھیں گے ٹھیک ہے ڈورمنسی پڑھیں گے ورنالیزیشن پڑھیں گے اور پلانٹ مومنٹس کے بارے میں ہم لوگ یعنی کہ پلانٹس کی جب بھی فیزیولوجیکل ایکٹیوڈیز ہوں گی ہم لوگ پلانٹ فیزیولوجی کے اندر پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا میرا پہرا لیکچر جس میں صرف میں آپ لوگ کو انٹرڈکشن دیا ہے کہ ہم لوگوں نے کورسز کون کون سے پڑھنے ہیں فورتھئر کی بارٹنی کے اندر ٹھیک ہے